بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین خاتم النبیین محمد وعلى آلہ وآہل بیتہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولیکن رسول اللہ بخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیئن علیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعد او کما قال علیہ السلام مجلس تحفظ ختم نبوت تلنگانہ و آندھرہ پردیش نے ریاست کے خطیبوں سے اس بات کی خواہش کی ہے کہ وہ خصوصیت کے ساتھ مسئلہ ختم نبوت پر ایک جمعہ میں خطاب کریں کیونکہ یہ مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے اس عقیدے میں تھوڑا بھی تاکہ کوئی بھی ایسی دعوت جو ختم نبوت کا انکار کرتی ہو ہمارے دل دماغ پر اثر نہ کرنے پائے یہ بات سب کو معلوم ہے کہ اس دنیا میں انسانوں کی ہدایت کا اور مقصد پیدائش و حیات کے کھولنے اور سمجھانے کا جو ذریعہ اللہ رب العزت نے بنایا ہے وہ وحی اور نبی سے جڑا ہوا ہے نبی اس کو کہتے ہیں جس پر وحی آتی ہے اور وحی سیگریٹ میسیج کو کہتے ہیں خفیہ طریقے پر محفوظ طریقے پر اپنی بات اپنے سفیر اور ایمبیسیڈر تک پہنچانا تاکہ وہ اس کا اظہار کر دے علیل اعلان لیکن ان دونوں کے درمیان میں بات کے پہنچنے کا ذریعہ بہت سیکریٹ مخفی اور چھپا ہوا ہوتا ہے اور محفوظ ہوتا ہے اللہ تعالی وحی یا تو اس فرشتے کے ذریعے سے بھیجتے ہیں جس کا تعارف قرآن میں ذل قوت المتین سے کرایا گیا ہے نہایت طاقتور اور مضبوط فرشتہ جس پر کوئی دوسرا غالب نہیں آسکتا اور جو پوری حفاظت کے ساتھ اللہ کا پیغام اللہ کے پیغامبر تک پہنچا دیتا ہے کوئی دخل نہیں دے سکتا کوئی جن شیطان کیا فرشتہ بھی دوسرا ان پر غالب نہیں آسکتا اس لیے ان کو امین کہا گیا ان کا خطاب لقب امین رکھا گیا اور حضور علیہ السلام کو بھی الامین کہا گیا ہم کہتے جبریل امین کیونکہ اللہ نے قرآن میں ان کو امین کہا ہے اس لیے وہ امانت دار فرشتہ ہے اور نبی بھی امین ہے تو امانت دار نبی کے اوپر اللہ کے پیغام کو پہنچاتا ہے یا پھر اللہ رب العزت کسی خاص لہجے میں خاص آواز میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب میں اپنا کلام ڈال دیتے ہیں نبی محسوس کرتا ہے کہ یہ کلام الہی ہے اس کی ایک قیفیت ہے اس کی ایک چاشنی ہے اس کا ایک رنگ اور مزاج ہے جو دوسرے کو بتایا نہیں جا سکتا اس لیے کہ قیفیات بیان میں نہیں آسکتی اور اس کا تعلق قیفیت سے ہے نبی کو خود محسوس ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ فرما رہے ہیں اللہ ان کے دل کو تیقن دے دیتا ہے اور اس تیقن کی بنیاد پر اسے اللہ کی طرف سے نقل کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کبھی اللہ تبارک و تعالی شانہو بغیر بغیر کسی آواز کے بغیر کسی لہجے کے بس ان کے دل میں وہ بات ڈال دیتے ہیں جس کو حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے دل میں بات ڈالی جاتی ہے یہ تین صورتیں وحی کی حضور علیہ السلام نے بخاری شریف کی روایت میں بیان فرمائی ہیں جو صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے امام بخاری نے بالکل شروع میں نقل فرما دی تو وحی کا خلاصہ اگر ہم عام فہم سمجھنا چاہیں تو میں نے بتایا کہ ایک سیکریٹ میسیج ہے محفوظ طریقے پر اور مخفی طریقے پر میسیج بھیجنے والا جس کو بھیجنا چاہتا ہے اس کو پہنچا دیتا ہے فارسی زبان میں اس کو پیغام رسانی کہتے ہیں میسیج پہنچانا عربی میں اس کو رسالت کہتے ہیں اور اردو میں بھی ہم لوگ فارسی اور عربی دو ہی زبانوں کے الفاظ کو استعمال کرتے ہیں انگریزی میں میسنجر کہتے ہیں لیکن صحیح مفہوم رسالت ہی میں آ سکتا ہے کسی اور زبان میں اس کا صحیح مفہوم نہیں آ سکتا نبوت وحی کے لیے کسی بندے کو منتخب کرنے کو کہتے ہیں وحی کسے کہتے ہیں یہ میں نے آپ کو بتا دیا ایک خاص طریقے سے خفیہ اور محفوظ انداز میں اللہ کا اپنے کلام کو کسی بندے تک پہنچانا یہ ہر بندے کو نہیں پہنچایا جاتا کسی کا انتخاب ہوتا ہے اور اس منتخب بندے کو پہنچایا جاتا ہے تو وہ منتخب بندہ اس اللہ کے کلام کو جب ہم کو سناتا ہے تو وہ ہمارے مشاہدات اور تجربات میں سے نہیں ہوتا وہ غیب کا علم ہوتا ہے اور غیب کی خبر ہوتی ہے اس لیے اس کو نبی کہا جاتا ہے جس کے ایک معنی ہے کسی غیبی بات سے متعلق کرنے والا ہمیں نہیں معلوم ہیں انہوں نے بتایا ایسے بندے کو نبی کہتے ہیں جس پر وحی آئے اب شریعت میں یہ تعریف متعین ہو گئی وہ بندہ جس پر وحی الہی آتی ہو وہ نبی ہے اور وحی الہی کیا ہے اللہ کا اپنی باتوں کو مخصوص اور محفوظ طریقے پر اور مخفی اور چھپے ہوئے طریقے پر کسی اپنے چنے ہوئے بندے تک پہنچا دینا تاکہ وہ دوسروں تک پہنچا دیں نزل بہی الروح الامین على قلب کا لتکون من المنظرین بلسان عربی مبین قرآن کو روح الامین نے آپ کے قلب پر اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کو حق و ہدایت نہ قبول کرنے کی پاداش میں درا دیں کہ انجام برا ہوگا لتکون من المنظرین آپ درانے والوں میں سے ہو جائیں حضور علیہ السلام صرف درانے والے نہیں ہیں بساوقات ایک صفت ضرورت کے اعتبار سے بیان ہوتی ہے اس کا دوسرا پہلو اس میں مخفی ہوتا ہے لتکون من المنظرین والمبشرین تاکہ آپ لوگوں کو نہ ماننے کی صورت میں ڈرا دیں اور ماننے کی صورت میں کامیابی کی خوشخبری بھی سنا دیں دونوں مقصد ہیں لیکن ضرورت کے حساب سے ایک مقصد پر اکتفا کیا جاتا ہے تو دوسرا والا جو اس کا جڑواں ہوتا ہے اسی میں چھپا ہوا ہوتا ہے جیسے دعا میں ہم کہتے ہیں اللہ رب العزت کو بیدک الخیر آپ کے ہاتھ میں بھلائی ہے آپ کی قدرت و قبضے میں بھلائی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے قبضے و قدرت میں شر نہیں ہے صرف خیر ہے اور اگر آپ اس کی قدرت میں شر کے ہونے کا انکار کریں گے تو اس کی قدرت ناقص ہو جائے گا اس لئے مفسرین کہتے ہیں بیدک الخیر والشر سب آپ کے ہاتھ میں ہیں خیر میں چونکہ بھلی چیز ہے اس کی نسبت کر دی گئی اور شر چونکہ بری چیز ہے تو بڑی ذات سے اس کی نسبت نہیں کر کے ذکر نہیں کیا گیا لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی قدرت میں شر نہیں ہے بڑے بڑے عذاب اس نے بھیجے بڑی بڑی تباہیہ اس نے بھیجی آنکھ توفان آتے ہیں آنڈیاں چلتی ہیں سیلاب آتا ہے بستیاں بستیاں برباد ہوتی ہیں سب اس کی قدرت کا مظہر ہے لیکن ایسا کہنا اچھا نہیں لگتا کہ شر بھی آپ کے ہاتھ میں ہے اس لیے دعا میں یوں کہا گیا بی ادیکل خیر لیکن اس میں چھپا ہوا ہے خیر بھی آپ کے ہاتھ میں ہے خیر دے دیجئے شر بھی آپ کے ہاتھ میں ہے شر سے بچا لیجئے یہ اس میں چھپا ہوا ہے بولنے کی ضرورت نہیں ہے بہت سی باتیں اتنی واضح ہوتی ہیں کہ اس کے اظہار کی ضرورت نہیں ہوتی دوسرا پہلو خود سمجھ میں آ جاتا ہے اس لیے قرآن بھی اختصار کی جگہ پر اختصار کرتا ہے اگلی بات نہیں کہتا اگلی بات پہلی بات سن کر سب کو سمجھ میں آ جائے بولنے کی ضرورت نہیں ہے ایسے ہی لِتَكُونَ مِنَ الْمُنزِرِينَ کا مطلب ہے وَالْمُبَشِّرِينَ ماننے والوں کو خوشخبری سنانے والے ہیں آپ نہیں ماننے والوں کو درانے والے بن جائیں ماننے والوں کو امید دلانے والے خوشخبری دینے والے بن جائیے اور نبی کا کام یہ دونوں کام نبی کے بشیر و نظیر کہیں ملا ملا کر کہا گیا حضور علیہ السلام کو کہ آپ بشیر بھی ہیں آپ نظیر بھی تو اب ایک بات یہ ہوئی کہ وحی کس کو کہتے ہیں یہ آپ کی سمجھ میں آ گیا دوسری بات یہ ہوئی کہ نبی کس کو کہتے ہیں یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ جس کو اللہ وحی کے لئے منتخب کریں سب سے نہیں کریں گے سب پر نہیں آئے گی وحی کسی ہر بندے پر نہیں آتی کسی کسی پر آتی ہے جس کے لئے اللہ چنتا ہے وہ نبی ہے تیسری بات یہ ہے کہ ہدایت انسانوں کی بنیادی ضرورت ہے جیسے رزق انسان کی بنیادی ضرورت ہے کھائے گا پیے گا تب ہی نہ جئے گا نہیں تو مر جائے گا پھر زندہ بھی نہیں رہے گا تو کیا کرے گا تو جیسے جسم کے لئے رزق ہماری زندگی کی بنیادی ضرورت ہے کھانا پینا سانس ہوا ہماری بنیادی ضرورتیں ہیں اسی طریقے سے ہماری زندگی کے مقصد کو پورا کرنے کے لئے بنیادی ضرورت وحی الہی ہے یہ دین ہماری بنیادی ضرورت ہے تو ایک تو اس دنیا میں اب بیجے گئے ہیں بندگی کی آزمائش کے واسطے اور بندگی کی آزمائش کے واسطے جب تک اللہ کو رکھنا ہے رہنا بھی ضروری ہے ہم مر جائیں گے تو کیا امتحان دیں گے مردہ کوئی امتحان دوڑے دے رہا ہے آدم علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے جا کر کے لاکھوں برس ہو گئے ہیں کیا وہ قبر میں کوئی امتحان دے رہے ہیں کوئی امتحان نہیں بس جو ان کی زندگی تھی وہی امتحان تھی اب کوئی امتحان نہیں موت کے بعد تو جب ہم مر جائیں گے تو کیا امتحان دیں گے اس لیے امتحان دینے کے واسطے زندگی ضروری ہے زندگی کے واسطے روزی روٹی ضروری ہے صحت و سلامتی ضروری ہے کھانا پینا اور آب و ہوا کا ڈھنگ سے مل جانا یہ ہماری زندگی ہے زندگی کا وسیلہ اور سبب ہے تو زندگی کے لیے یہ تین چیزیں ضروری ہیں پانی کھانا اور اکسیجن ہوا یہ تینوں چیزیں اللہ نے ہمارے لیے بڑی فراوانی سے اس دنیا کے اندر رکھ دی تاکہ وہ ہمارے جسم کی رزق کو رب ہونے کی حیثیت سے فراہم کرنا کرے اس کی ذمہ داری ہے رب کی ذمہ داری ہے اب رب کی دوسری ذمہ داری ہے کہ اس کی روح کی روزی جو ہے وہ بھی اس کو فراہم کرے تاکہ وہ زندہ تو رہ جائے گا پر زندگی کے مقصد کو پورا کرے گا یا نہیں کرے گا تو اس کی زندگی کے مقصد کے پورا ہونے کو جو روزی کی ضرورت ہے وہ روزی فراہم کرے اس کا نام ہے دین و شریعت یہ ہماری مقصد حیات کی روزی ہے اور جو کچھ کھانا پینا مکان سواری وغیرہ 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 ضروریات ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں زندگی کی ضرورت ہیں حیات کی ضرورت ہیں مقصد حیات کی ضرورت مقصد حیات کی ضرورت دین ہے شریعت ہے اس سے مقصد حیات پورا ہوتا ہے تو آپ کو یہ بات بھی سمجھ میں آگئی کہ ہمارے اس دنیا میں آنے کا مقصد بندگی کی آزمائش ہے اور اس کے لئے ہمیں دو چیزوں کی ضرورت ہے ایک تو یہ کہ ہم اس دنیا میں صحت سلامتی کے ساتھ زندہ رہیں جب تک بھی رہیں اور دوسرے یہ کہ اس زندگی کو ہم استعمال کریں مقصد حیات کے پورا کرنے کے لئے یعنی بندگی کی آزمائش میں جیتنے اور کامیاب ہونے کے لئے یہ دو چیزوں کی ضرورت ہے اللہ نے اس دنیا میں دونوں چیزیں اتنی آسانی اور فراوانی کے ساتھ رکھی ہیں کہ امیر سے امیر آدمی کو بھی میسر ہیں اور غریب سے غریب آدمی کو بھی زندگی کا سامان اللہ نے دے رکھا ہے اس دنیا یہ بھی پورا کر دیا اور وہ جو دوسری ضرورت تھی بلکہ بڑی اہم ضرورت تھی اس کو بھی پورا کر دیا کہ نبیوں کو دنیا میں بھیجا اور ان کے ذریعے اپنا پیغام بندوں تک پہنچاتے رہے وہ نبی بندوں کو بتاتے رہے اللہ یہ چاہ رہے ہیں آپ سے اللہ یہ چاہ رہے ہیں آپ کو اس طرح دیکھنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو فرما برداری کہتے ہیں اس کو نافرمانی کہتے ہیں اس کو عزتدار اور وفادار زندگی کہتے ہیں اور اس کو بے وفائی کی اور بے غیرتی کی زندگی اور کمینہ پن کہتے ہیں یہ شرافت ہے اور یہ انسان کی بدحالی ہے یہ سب بتاتے ہیں نبی نبی نہ بتاتے تو کسی کو پتا نہ چلتا جنوروں کی طرح جیتے جیسے آج یورپ میں لوگ جنوروں کی طرح جی رہے ایک جنگل کے جانور میں ایک بستی میں رہنے والے انسان میں کوئی فرم باپی نہیں ہے آج بڑی تیزی سے یہ دعوت دنیا میں پھیل رہی ہے ایک مخصوص ٹولے کی جو دہریہ بھی نہیں ہے لیکن اب تک دنیا کے اندر جو لوگ تھے وہ کسی مذہب کے فالوور تھے کسی مذہب کے صحیح غلط ہونا بعد میں تہہ ہوگا لیکن کسی نہ کسی مذہب کو فالو کرتے تھے لوگ ایسے تھے یا پھر ایک طبقہ ایسا تھا جو کسی مذہب کو نہیں مانتا تھا ہم کوئی مذہب کو نہیں مانتے بس انسان ہیں ایک انسانی زندگی شرافت کی زندگی تعلیم کی زندگی خدمت خلق کی زندگی اور اچھے کاموں کی زندگی گزارنا چاہیے لیکن کوئی دین عقیدہ مذہب ہے ان کو تسلیم نہیں دے جس کو کیمینزم کہا جاتا یہ لا مذہبیت دنیا میں دو ہی چیزیں آپ دیکھیں گے تاریخ پڑھیں گے دو ہی قسم کے لوگ بھی دیں گے یا کسی دین دھرم کے ماننے والے یا کسی دین کو نہیں ماننے اور وہ بہت جھوٹی تعداد تھی اکثریت تو کسی نہ کسی عقیدے کے دھرم دھرم کے دین کے ماننے والی ہے اکثریت لیکن اس وقت میں ایک تیسرہ طبقہ وجود میں آیا ہے جس نے انٹرنیٹ کی سہولت کو استعمال کرتے ہوئے ساری دنیا کے انسانوں تک اپنی رسائی کر لی ہے ہر پڑے لکھے آدمی تک پہنچ گیا ہے اور پہنچ کر وہ یہ پیغام دے رہا ہے کہ ہم ایک حیوان ہیں جیسے اور جانور ہیں جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے جو چاہے کرتے ہیں ایسے ہی ہم بھی ایک حیوان ہیں ہمیں کون پوچھنے والا ہے یہ گورنمنٹ کا قانون کیا چیز ہوتی ہے یہ شریعت اور مذہب کیا چیز ہوتی ہے یہ پرسنلہ کیا ہوتا ہے یہ دین اور تہذیب کیا چیز ہوتی ہے یہ بڑوں کے کلچر اور خاندانی خصوصیات کیا چیز ہوتی ہیں کیا یہ ہاتھیوں کے لئے ہے کیا یہ اوٹوں کے لئے ہے کیا یہ دنیا کے اندر شیروں کے لئے ہے بکریوں کے لئے ہے پرندوں کے لئے ہے سمندر کے اندر موجود ہزاروں قسم کی مخلوقات کے لئے ہیں جب کسی کے لئے نہیں ہے تو ہم بھی ایک مخلوق ہیں ہمارے لئے کیوں قانون ہمارے لئے کوئی قانون نہیں چاہیے لہٰذا ہم بھی صرف اپنے من کے بندے ہیں جو من میں آئے وہ کرنا چاہیے اور کسی کا بھی روکنا ظلم ہے جائز نہیں کوئی نہیں روک سکتا قانون ہم کو نہیں روک سکتا شریعت ہم کو نہیں روک سکتی کوئی لا ہمیں نہیں روک سکتا ہمارے من میں آ رہا ہے کہ ہم اچھا کریں تو اچھا کریں گے ہمارے من میں آ رہا ہے کہ ہم برا کریں تو برا کریں گے برا کچھ نہیں ہے سب اچھا ہے کیا ضرورت ہے کہ نکاح کیا جائے کسی بھی دھرم کے مطابق کیوں کیا جائے ہماری یہ خواہش ہے کیا کوئی بیل کسی گائے کے ساتھ نکاح کرتا ہے جب اس کی خواہش ہوتی ہے چڑھ دوڑتا ہے تم بھی یہی کرو تمہیں کس نے کہا کہ نکاح کرو کسی مذہب کے مطابق ضرورت نہیں ہے ہماری یہ خواہش ہے ہم پوری کر لیں گے جیسے چاہے پوری کر لیں گے کوئی ہمیں نہیں روک سکتا ہم شراب پیئیں کیا پاک ہے کیا نا پاک ہے کون ہمارے اوپر مسلط کرتا ہے ہمیں کوئی پاکی نا پاکی سے کھانے والے کی ضرورت نہیں ہے ہم جو چاہیں گے کھائیں گے جو چاہیں گے پیئیں گے آج یہ دعوت سب سے زیادہ چل رہی ہے دنیا کے اندر جس کے زد میں صرف دوسری قوموں کے جوان نہیں مسلمانوں کے عربوں کے اسلامی کنٹریز کے اور ایشیا کے سیکڑوں ہزاروں نے لکھو کھا مسلمان ان کے شکار وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے ممبر بن جائیے اپنا پورا ڈیٹا دے دیجئے تمام تر تفصیلات دے کر کے ہم سے جڑ جائیے جب آپ ہم سے جڑ جاؤ گے آپ کو بیٹی چاہیے بیٹی دیں گے لڑکی چاہیے لڑکی دیں گے شراب چاہیے شراب دیں گے پیسہ چاہیے پیسہ دیں گے جو خواہش کرنا چاہ رہے ہو انجائے کرو زندگی انجائے کے لیے ہے کسی کی بندگی کی اور غلامی کا بوجھ اٹھانے کے واسطے نہیں اس بات کو آپ لائٹ مت لیجئے یہ ہو رہا ہے اور اس کے شکار لکھوکہ مسلمان ہو رہے ہیں ان کے بھی دماغ کہہ رہے ہیں ہاں ہاں یہی بات ہے اور کیا ہے ہم بھی یہی چاہتے ہیں کوئی ہم کو پوچھنے والا نہ ہو نہ ماں واپ پوچھنے والے ہو نہ پیرنٹس ہو نہ کوئی بڑے ہو نہ کوئی چھوٹے کوئی نہیں ہم سے پوچھ سکتا میں ایک حیوان ہوں اپنے من سے جیوں گا اپنے من سے مروں گا یہ پیغام چل لائے اور سامنے تو یہ بات رکھی ہے لیکن پیچھے کیا ہے پیچھے یہ ہے کہ اس دعوت کے دعوت دینے والے کوئی غریب لوگ نہیں ہیں اس دعوت کے دعوت دینے والے اس پوری دنیا کے دولت مندوں میں سولہ سو تاپرس دولت مند اس تحریک کو چلا رہے ہیں سولہ سو اس دنیا کے دولت مند وہ کسی دین کو نہیں مانتے ہیں عیسائیت کو نہیں یہودیت کو نہیں اسلام کو نہیں ہندوئزم کو نہیں کمینزم کو بھی نہیں مانتے ہیں کسی چیز کو نہیں مانتے ہیں اور وہ اپنا پیسہ اس پر خرچ کر رہے ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ دماغوں تک پہنچانا ہے اور دوسرے یہ کہ نام تو یہ ہے کہ ہم جانوروں والی زندگی گزاریں گے لیکن کام ہے شیطان والی زندگی گزارنا یہ جتنی باتیں انہوں نے اپنا ٹائٹل بنایا ہے اور یہ جتنی باتوں کے ذریعے سے لوگوں کو ورغلا رہے ہیں بہکا رہے ہیں نوجوانوں کی زندگیوں کا استحصال کر رہے ہیں مس یوز کرنا چاہ رہے ہیں جذبات کا یہ سب کے پیچھے اللہ کے بندوں کو شیطان کا بندہ بنا دینا ان کا مقصد ہے اور وہ شیطان ہی کو اس دنیا کی سب سے بڑی طاقت اور اس دنیا کی سب سے محبوب ترین ہستی سمجھتے ہیں اس کو جو خدا کا باغی ہے اللہ نے جب اس کو مردود کیا نافرمانی کی وجہ سے اور آدم علیہ السلام کو مقبول کیا فرما برداری کی وجہ سے تو یہ آدمیوں کا دشمن بن گیا آدمیوں کا حاسد بن گیا کہ صاحب میں مردود ہوا اور وہ مقبول ہوا تو مجھے بھی مقبول بننے کے لیے اس جیسا بننا چاہیے ایک یہ سبق تھا مگر یہ سبق نہیں لیا اس نے اس نے کہا کہ جب میں مردود ہو گیا اور یہ مقبول ہو گیا تو میں اس کا دشمن ہوں حسد پیدا ہو گیا اسی حسد کو لے کر اللہ کے سامنے اس نے قسم کھائی لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ سِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ آپ جو سراتِ مستقیم نبیوں کے ذریعے بھیجیں گے میں ضرور اسی پہ بیٹھا رہوں گا اسی پہ جم جاؤں گا سراتِ مستقیم پر ثُمَّ لَأَاتِيَنَّهُمْ مِن بَيْنِ عَيْدِيهِمْ وَمِن خَلْفِهِمْ وَعَنْ عَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ پھر میں ان لوگوں کو بہتاؤں گا جو سراتِ مستقیم پر چلنا چاہتے ہیں جو نبیوں والے راستے پر چلنا چاہتے ہیں داہنے سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے ہر سمت سے ان کو بہکاؤں گا اور ہر سمت سے ان کا دماغ خراب کروں گا لَا تَجِدُ أَكْسَرَهُمْ شَاكِرِينَ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تیرے اکثر بندے بندگی کے امتحان میں فیل ہو جائیں گے نہ کام ہو جائیں تیرے اکثر بندوں کو بھٹکا دوں گا میں اکثر بندوں کو بھٹکا دوں گا یہ قسم کھا کے اللہ کے سامنے خم ٹھوک کے ابلیس آیا ہے اس ابلیس کو اس تنظیم نے اس تحریک نے اس دعوت نے اپنا امام بنایا ہے اور اس کی امامت میں اور اس کی دعوت کو لے کر پوری دنیا کے قوموں ایک مسلمانوں کا مسئلہ نہیں پوری دنیا کے اقوام پوری دنیا کے مذاہب کو وہ ہٹانا چاہتے ہیں اپنے اپنے عقیدوں سے اپنے اپنے خیالات سے جس میں کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی طریقے سے واسطہ بالواسطہ خدا تعالیٰ تک ذہن جاتا ہے تو جانے ہی نہیں دینا چاہیے اس لیے ہر مذہب کا غدار بناو اور ہر مذہب سے ہٹاؤ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یورپ میں عبادت گاہیں فروغت ہو گئی صدیوں سے جو چرچ تھے اور جو یہودیوں کے معبت تھے وہ بیچنے پہ مجبور ہو گئے کہ ٹرسٹیوں کو اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں زوج میں آ رہی ہے کیا کریں اس کو کھلا رکھ کر کے کوئی آتا ہی نہیں پریئر کرنے کے لیے کسی کو بندگی کرنا ہی نہیں ہے تو کیا کریں سیکڑوں سیکڑوں چرچ آج مسجد بنے ہوئے ہیں سیکڑوں چرچ رفاہی اور سوشل تنظیموں کے آفس بنے ہوئے ہیں یورپ کے اندر سیکڑوں چرچ ٹرسٹیز نے بیچ دیا کہ کوئی آنے والا ہی نہیں کوئی پریئر کرنے والا نہیں تو کیا کریں یہ ہے وہ تحریر جس کا سب سے زیادہ خطرہ مسلم امہ کو ہے اگر یہ مسلم امت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے بنائے ہوئے نظام ہدایت کو نہیں سمجھتی اور اس نظام ہدایت سے والہانہ جذباتی اور مضبوط تعلق نہیں قائم کرتی تو یہ امت بچے اس کی کوئی زمانت نہیں چنانچہ جو جو لوگ نظام ہدایت یعنی وحی اور نبی سے اپنے کو دور کیے ہوئے ہیں چاہے جتنے قابل ہوں گے پڑے لکھے ہوں گے بڑے بڑے فلسفی ہوں گے اب بڑے بڑے اہدوں کے اوپر ہوں گے سائنٹسٹ ہوں گے لیکن وہ اس الومینیشن کے ممبر بن رہے ہیں اور ان لوگوں کی اس آزاد دعوت کو قبول کرتے چلے جا رہے ہیں اس کو قبول کرتے چلے جا رہے ہیں بڑے بڑے قابل لوگ مسلمانوں میں سے بھی ہم نہیں سمجھ سکتے اتنا پڑا لکھا آدمی اتنی گری ہوئی حرکت کر سکتا ہے اتنی جھوٹی بات کو قبول کر سکتا ہے ایسی گری گری گرائی دعوت کے سے متاثر ہو سکتا ہے حیرت کریں گے جب آپ ان کی ڈگریوں کو دیکھیں گے جب ان کے عہدوں کو دیکھیں گے جب ان کی شرافت کو دیکھیں گے لیکن سب مبتلا ہو گئے کیوں ہو گئے اس لیے کہ ان کے پاس نہ مال کی کمی تھی نہ پڑھائی کی کمی تھی نہ قابلیت و استعداد کی کمی تھی نہ ذہانت کی کمی تھی نہ شرافت کی کمی تھی اگر کمی تھی تو وحی اور نبی سے قریب ہونے کی کمی تھی اس سے دور تھے قریب نہیں اگر وحی الہی سے اور خدا کے نبی سے قریب ہوتے تو کبھی دنیا کی کوئی طاقت ہلاک نہیں کر سکتی اللہ تعالی نے اللہ کے نبی نے جاتے ہوئے فرمایا تھا ترکت فیکم امرین لن تظلو ما تمسکتم بہیما کتاب اللہ و سنت رسولی دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں یہی دو چیزیں تمہاری ہدایت کی زمانت و گیارنٹی ہیں اور اس سے ہٹو گے تو کوئی بچا نہیں سکتا ایک اللہ کی کتاب دوسرے اس کے حبیب کا طریق حیات بس یہ دو چیزیں ہیں اور یہ دو چیزیں میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں اگر تم ان سے چمٹے رہو گے تو بچے رہو گے نہیں تو کوئی نہیں بچا سکتا کوئی نہیں بچا سکتا صحیح حدیث میں آیا ہے بخاری شریف کی جناب نبی کریم صل اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا سب سے اچھا اور خوش قسمت اور خوش نصیب آدمی وہ ہوگا جس کا مال اس کے مویشی ہوں یعنی اونٹ ہوں یا بکریوں اس کا مال بس یہی ہو آمدنی کا ذریعہ زندگی کا ذریعہ اونٹ بکری ہوں مویشی ہوں جانور ہوں اور وہ اپنے جانوروں کو لے کر صبح نکل جاتا ہے گھر سے اور کسی پہاڑی کے دامن میں یا کسی جنگل میں اپنے جانوروں کو چرنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے اور کسی درخت کے سائے میں آرام سے بیٹھ جاتا ہے شام تک وہاں رہتا ہے جب اندھیرہ ہونے لگتا ہے تو اپنے مویشی کو پانی پلا لیتا ہے اور لوٹ کے بستی میں آ جاتا ہے بستی میں آنے تک بستی کی سرگرمیاں ختم ہو چکی ہوتی ہیں گھر میں جا کے کھانا کھایا اور سو گیا اور صبح اٹھا اندھیرے سے اپنے بکریاں اپنے مویشی لے کے جنگل کی طرف چلا گیا حضور علیہ السلام نے فرمایا سب سے خوش نصیب بندہ یہ ہوگا کیونکہ یہ شخص بستیوں کے ہر فتنے سے دور ہوگا جب ہر فتنے سے دور ہوگا تو ایمان سلامت ہوگا اور محفوظ ہوگا ایسا نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام یہ کہہ رہے ہوں کہ جب فتنوں کا دور ہے تو آپ لوگ اپنے جانور پال لو یہ نہیں ہے یہ بتانا چاہ رہے ہیں ایک اچھی مثال کے ذریعے سے کہ جو آدمی فتنوں کے زمانے میں جتنا اکیلا رہے گا اتنا محفوظ رکھ سکے گا اپنے ایمان ایک حدیث میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا فتنوں کے دور میں جو بیٹھا ہوا ہے وہ کھڑے ہوئے سے بہتر ہے اور جو کھڑا ہوا ہے وہ چلنے والے سے بہتر ہے پوچھا گیا کیا مطلب فرمایا کہ چلنے والا جتنے فتنوں میں مبتلا ہوگا اتنے سے رکا ہوا نہیں مبتلا ہوگا اور جو کھڑا ہوا ہے وہ جتنے فتنوں میں مبتلا ہوگا بیٹھا ہوا نہیں ہوگا اور جو بیٹھا ہوا ہے وہ جتنے فتنوں میں مبتلا ہوگا وہ لیٹے ہوئے اتنا مبتلا نہیں ہوگا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام کاہلی اور بستروں پر پڑے رہنا اور سونا سکھا رہے ہیں بلکہ حضور یہ فرما رہے ہیں جتنا فتنوں کی طرف بڑھو گے فتنہ تمہیں چھوڑے گا نہیں لپیٹ میں لے لے گا اور جتنا اس سے دور ہو کر کتاب و سنت کے قریب ہو جاؤ گے فتنوں سے محفوظ رہو گے اور بچے ہوئے ہو گے اللہ جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کا مرتبہ روشن کرے اور انہیں مقام محمود نصیب فرما دے جنہوں نے ہمارے لئے ہر زمانے کے فتنوں سے بچانے کا سامان کیا ہے لیکن بدنصیبی ہماری ہے جو ہم ہر ایک سے قریب ہیں اگر دور ہیں تو اللہ سے اور اس کے رسول سے دور کیسے ہم بچیں گے اپنے خیرخواہوں سے دور ہو کر اپنے دشمنوں کے دامن میں جا کر ایمان کیسے ہم بچائیں گے جو ایمان بچانا چاہتا ہے وہ دشمنوں سے جان چھڑائے اور اپنے خیرخواہوں کے قدموں میں آ جائے اسی کے جان بچ سکتی ہے اور وہی ایمان سلامت رکھ سکتا ہے اس لئے یہ نظام ہدایت حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک منتج ہو گیا اور ختم ہو گیا اب آن حضرت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مَثَلِ وَمَثَلُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِ قَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَا بَيْتًا فَأَحْسَنَهُ میری مثال اور مجھ سے پہلے جتنے انبیاء آئے ہیں ان کی مثال یعنی ہم دونوں کی نسبت کیا ہے اس کو سمجھ لو ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں میں میرا کیا مقام ہے اس کو سمجھو میرا مقام یہ ہے جیسے ایک شخص نے ایک مکان تعمیر کرایا اور بہت عمدہ مکان بنایا حسین خوبصورت مکان بہترین آرکیٹیکٹ نے بہترین ڈیزائن کیا اور جو آتا دیکھ کے حیران رہ جاتا اش اش کرتا اور کہتا واہ واہ سبحان اللہ کیا بنایا کیا خوبصورت مکان ہے کیا خوبصورت مکان ہے ایک ایک چیز ایسی ہے کسی پہ انگلی نہیں اٹھا سکتے ہر ہر چیز کو دیکھ کے دل باغو بہار ہو جا رہا ہے ہر آنے والا حیران پریشان کیسے بنایا واہ کیا مکان ہے مکان ہے فا احسن ہو ہر آدمی آ رہا ہے اور اس اچھے مکان کو دیکھ کر تعریف ہی کرتا ہے تعریف ہی کرتا ہے کوئی بھی اس مکان میں کوئی عیب اور کمی نہیں نکال سکا ایسا مکان فرض کرو حضور فرمارے ہو سکتا بھئے ہم جتے بھی مکانہ دیکھیں گے ہو سکتا ہے اس میں عیب ہو کمی ہو کسی دوسرے آرکیٹیکٹ کو اس سے اچھا کوئی سمجھ میں آتا ہو لیکن یہ ایک مثال نبی دے رہے ہیں مثال تصور میں ہوتی ہے ذہن میں بنائی جاتی ہے ایک ایسا مکان جس میں کوئی عیب نہیں ہے کھڑکیاں بھی عمدہ دروازے بھی اس سے اچھے نہیں بن سکتے کمرے بھی اس سے بہترین نہیں فرش بھی اس سے بہترین نہیں اور اس کی نیٹنس اور صفائی بھی اس سے بہترین نہیں اس کا کلر بھی اس سے بہترین نہیں اس کی مضبوطی بھی اس سے بہترین نہیں ایسے ہر اعتبار سے سوچو ذہن میں تو سب بن سکتا ہے بناو ایک ایسا مکان اور اس سارے مکان میں فطاف الناس حولہو یتعجبون ویستحسنون لوگ اس کے اطراف گھوم رہے ہیں اندر آکے دیکھ رہے ہیں سب کہہ رہے ہیں واہ 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 کیا مکان ہے کیا مکان ہے ہر ایک کے دل سے تعریف نکل رہی ہے تعجب کر رہے ہیں اور تعریف کر رہے ہیں لیکن اس مکان میں جب ہر آکر دیکھنے والے اور مبہوت ہونے اور خوش ہونے والے کی نظر پڑتی ہے تو ایک دیوار میں بالکل چھت کے پاس ایک ایٹ کی جگہ خالی ہے ایٹ رکھی ہوئی نہیں کھلی ہوئی جگہ ایٹ ایک وہاں پر نہیں رکھی ہوئی ہے جب کوئی آدمی اس جگہ پر نظر پڑتی اس کی وہاں دیکھتا تو کہتا کہ یہ ایٹ بھی رکھ دی جاتی تو اب اس گھر میں کوئی کمی باقی نہ رہتی اس گھر میں کوئی کمی باقی نہ رہتی یہ ایک ایٹ رکھ دی جاتی تو پھر کسی کنکر کے رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کسی کاری کے رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کاش یہ ایک ایٹ بھی رکھ دی جاتی لَوْوُزِعَتْ حَادِهِ اللَّبِنَا کاش کہ یہ ایک اینٹ بھی رکھ دی جاتی پھر اس محل میں کوئی کمی قصر باقی نہ رہتی یہ مثال دے کر حضور نے فرمایا وَأَنَا اللَّبِنَا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وہ ایک اینٹ آخری والی میں ہوں قصرِ نبوت میں اللہ کے نبیوں سے جوڑے گئے بنائے گئے خوبصورت محل کی آخری کڑی آخری اینٹ میں ہوں اَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي اب اس کے بعد قصرِ نبوت میں ایک اینٹ تو کیا ایک روڑا تو کیا ایک کنکر کو گزانے کی بھی جگہ باقی نہیں ختم ہو گیا اللہ نے جو محل بنانا تھا بنا دیا کمپلیٹ کر دیا اب شرائع مکمل ہو گئی اور تمام ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں کی دعوت کا خلاصہ اور اس کا لب لباب اور اس کا نچوڑ اور اس کا عطر شریعتِ محمدی مصطفی کی شکل میں ہمارے سامنے آ چکا ہے اب جب یہ کام پورا ہو گیا تو بعد میں کیا ضرورت ہے اب کسی آنے کی اب کون تیس مارخہ آ کر کے اس خسرِ نبوت میں مزید خوبصورتی لائے گا بھائی اس کی خوبصورتی کمپلیٹ کر دی گئی ہے اب اگر آ کر کوئی گھزڑے گا اس میں تو وہ محل اور بدشکل ہو جائے گا خوبصورت نہیں ہو سکتا بدشکل ہو جائے گا ادھر سے قادیانی گھسنے کی کوشش کرے مرزا غلام احمد گھسنے کی کوشش کرے فلان گھسنے کی کوشش کرے فلان گھسنے کی کوشش کرے کرتے رہے ہیں مسلمہیں کذاب سے لے کے مسلمہیں پنجاب تک اور آج بھی بہت سارے لوگ کر رہے ہیں ادھر سے گھسیں گے ادھر سے گھسیں گے کچھ اپنا بھی مقام بنائیں گے ارے بابا تم داغ ہی بنو گے اس کے اوپر تم اس کے حسن میں اضافہ نہیں کر سکو گے ہو گئی کمپلیٹ اس کی ساری خوبصورتی سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعثت کے بعد وہ آخری ایٹ ہیں اس کے بعد اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے آپ کے اضافوں کی کوئی جگہ نہیں ہے جو بھی اضافہ ہوگا اس کی شکل خراب کرے گا اس کی شکل کو بنائے گا نہیں درست نہیں کر سکے گا خراب کرے گا تو آتے رہنے تو جب ہمارے خوبصورت گھر پر کوئی کھڑا کے بیٹھتا ہے تو ہم جھٹک دیتے ہیں گرد جمع ہو جاتی ہے ہمیں صاف کر دیتے ہیں لیکن اپنے گھر کو خراب نہیں کرتے اپنا گھر ویسا ہی رکھتے جو چیز بھی نہیں آگئی اسے ہٹا دیتے ہیں روز صفائی چلتی رہتی ہے ہفتہ واری صفائی چلتی ہے ماہنا سالانہ صفائی کرتے رہتے ہیں اور اپنے گھر کو بالکل کلین رکھتے ہیں نیٹ رکھتے ہیں کیونکہ جو چیز بھی زائد ہے وہ اس کا عیب ہے وہ اس کی خوبصورتی اور جمال نہیں نکالتے رہتے ہیں چودہ سو سال سے مسلسل اس قصر نبوت کے اوپر داغ دبے لگائے جا رہے ہیں اور علماء امت ان داغ دبوں کو دھو کر قصر نبوت کا پھر صاف سترا کرتے جا رہے ہیں اور مسلمانوں کے عقیدوں کو خراب ہونے سے بچاتے جا رہے ہیں لیکن برا چاہنے والے بھی ہمیشہ ہیں ہمیشہ رہے ہیں اور بھی رہیں گے آئندہ بھی ہو سکتے ہیں دعویٰ کرنے والے نبوت کے آئندہ بھی اپنے کو کچھ کہتے ہیں لوگ اپنے کو خدا کہنے سے نہیں شرماتے تو نبی کہنے میں کیا لگتا ہے بھئی زبان ہی تو ہلانا ہے اور کیا کرنا ہے جنت میں جائیں جہنم میں جائیں اس سے کیا مطلب زبان ہلاؤ اور کچھ اللووں اور بےوقوفوں کو جو ان کے پیچھے چلنے لگیں انہیں کو لے کر کے صاحب سلامت بن جاؤ اور کرو آپ دیکھ رہے ہیں جس نے مو کالا کیا تھا اپنے آشرن کے اندر اپنے ہی پاس آ کر خدا تک پہنچنے والوں اور پاکیزہ روح بنانے والوں کے ساتھ سرکار نے اسے سزا بھی سنا دیا عدالت نے سزائیں مل گئی ہیں اور قصوروار قرار دے دیا گیا ہے اس سب کے باوجود جب چھوٹ کے آیا ہے تو ہمارے مقتدر حکمرہ پارٹی کے بڑے بڑے رہنما کوئی کہہ رہا ہے آپ ہمارے پتا جی ہیں کوئی کہہ رہا ہے آپ کی آشرواد سے ملک سلامت ہے کوئی کہہ رہا ہے آپ کی وجہ سے ہم کامیاب ہوئے ہیں اور آئندہ بھی کامیاب ہوتے رہیں گے آپ اس وقت آن لائن ہمیں نظر آ رہے ہیں خدا کرے کہ وہ دن بھی آئے جب آپ آف لائن فزیکلی ہماری زمین پہ قدم رکھیں یہ سب کچھ کہنے والے تو دنیا میں ہیں بھائی دنیا میں زناکاروں کو پوجھنے والے بھی ہیں دنیا کے اندر قاتلوں کو پوجھنے والے بھی ہیں دنیا کے اندر بڑے بڑے ظالموں کو پوجھنے والے بھی ہیں تو ایک آدمی کہیں کڑے ہو کے کہہ دے کہ میں بھی خدا کا نبی ہوں بلکہ سب سے بڑا نبی ہوں تو کچھ اس کو پاننے والے علو بھی نکل جائیں گے کہنے لگیں کہ ہاں ہاں صاحب آپ ہی ہیں آپ ہی کی وجہ سے یہ دنیا قائم ہے آپ ہی کی وجہ سے یہ کائنات قائم اتنی مضبوطی عقیدے میں ہو جیسے حضرت مولانا عطاول اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ مرزا زندہ تھا اور مرزا نے ایک بہت بڑا تاور بنایا تھا قادیان میں اور کہا تھا کہ یہی وہ منارہ ہے جس پر یسو مسیح اتر کر کے آنے والے تھے اسی منارے پہ میں اتر کے آیا ہوں پہلے عیسیٰ بنا تھا تو اس لئے اس وقت منارہ بنایا تھا تو ایک دن حضرت پہنچ گئے اس کے آشرم میں اور اس منارے پہ چڑ گئے پورا بہت اوچھا بڑا منارہ تھا اوپر تک پہنچ گئے وہاں پر اب اس منارے پر پہنچ گئے تو وہاں پہنچ کر انہوں نے للکارہ کہ مرزا اپنے گھر میں سے نگلو یہاں پر آؤ اور یہاں سے ہم دونوں مل کے کوتتے ہیں چھلانگ لگاتے ہیں پھر دیکھیں گے جو خدا گنبی ہوگا وہ بچ جائے گا جو جھٹلانے والا ہوگا مر جائے گا بھلا ختم ہو جائے گی آؤ یہاں سے چھلانگ لگائے گی انتظار کرتا رہا کرتے رہے کرتے رہے لیکن نہیں پہنچا جب نہیں پہنچا تو پھر وہاں سے اتر کے وہ واپس آئے لوگوں نے کہا کہ حضرت اگر وہ آ جاتا تو کیا کرتے دونوں مرتے اس لئے کہ وہاں سے چھلانگ لگاتے تو ہڈی پسلی تو سب کی ٹوٹتی ہو سب ہی مرتے اتنے بڑے منار پر سے تو فرمایا اتنا بے وقوف تھوڑا ہی تھا وہ آ جاتا تو اس کو وہاں سے پھینک دیتا ہوں میں چلا آتا تاکہ اللہ کے دشمن کا خاتمہ ہو جائے قصہ برباد ہو جائے اور یہ نبی کے مقابلے میں کھڑا ہونے والا اپنا انجام دیکھ لیں تو اتنے بے وقوف مت بنو کہ کوئی اپنے کو نبی کہے تو ہم بھی کہیں ہو سکتا ہے نبی ہو اقل من بنو بھائی کوئی نہیں ہو سکتا خاتم النبیین کے بعد نبی اب ضرورت نہیں ہے دنیا کو کسی نبی کے آنے کے بعد جب امام الانبیاء آگئے افضل البشر آگئے محبوب خدا آگئے اور جو اللہ کی فائنل اللہ کی شریعت کا فائنل ایڈیشن تھا وہ آگیا تو فائنل پر کوئی زمیمہ تطیمہ اضافہ نہیں ہے اس کے ختم بس یہ اللہ کا قانون قیامت تک چلے گا یہ نبوت محمدی ہے قیامت تک چلے گی اب اس میں کسی کے پیون لگانے کی ضرورت نہیں ہے کوئی پیون لگانے کی کوشش کرے گا تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ مقمل کے کپڑے پر ٹاٹ کا پیون لگا یہ بھی نہیں کہہ سکتے کیا حیثیت ہے نبی کے سامنے امتی کی اور جھوٹے امتی کے اور غدار امتی کی کیا حیثیت اس لئے عقیدہ ختم نبوت مسلمانوں کا مستحکم عقیدہ مضبوط عقیدہ اس عقیدے میں شک کرنے والا مسلمان ہو نہیں سکتا اس عقیدے میں تذبذب رکھنے والا مسلمان ہو نہیں سکتا وہی مسلمان ہے جس کو دنیا کی کوئی طاقت یہ منوہ نہ سکے کہ محمد الرسول اللہ کے بعد بھی کوئی دنیا کو ہدایت دے سکتا ہے جس کو کوئی یہ بات منوہ نہ سکے وہی مسلمان ہے آن حضرت علیہ السلام بس وہی کافی ہیں انہی کی نبوت کافی ہے انہی کے خلق کریم کافی ہیں انہی کی حیات قیبہ کافی ہے انہی کا عصوہ حسنہ کافی ہے اور وہی وہی ہمارے لئے قیامت تک عصوہ اور نمونہ اور مادل اور آئیڈیل سب کچھ ہے وہی ہمارے گائیڈ ہیں وہی رہنما ہیں وہی مرشد امت ہیں انہی کے پیچھے چلنا ہے وہی نجات دلائیں گے وہ کوئی نجات نہیں دلا سکتا یہ یقین ہونا اس یقین کے ہونے کا نام ایمان ہے اس یقین میں شک شبہ ہونے کا نام نفاق ہے کفر ہے الحاد ہے زندقہ اور بے دینی اس لئے اس سے اپنے کو بچاؤ اپنے بچوں کو سکھاؤ ختم نبوت کی حقیقت بتاؤ ختم نبوت کا مقام بتاؤ ختم نبوت کا احسان بتاؤ اپنے بچوں کو اور ان کے عقیدوں کو مضبوط کرو اپنے عورتوں کے عقیدوں کو مضبوط کرو ورنہ آپ آفیس میں بیٹھ کر دن راک محنت کر کے دکان میں بیٹھ کر چوبیس گھنٹے اپنا خون پسینہ بہا کر محنت کر کے کما کما کے لاکے پال رہے ہوں گے اور آپ کے گھر کے لوگ انٹرنیٹ پر بیٹھ کر کے کس کس فرقے کے شکار ہو رہے ہوں گے اور کس کس بے دینی اور بے ایمانی کو پسند کر چکے ہوں گے آپ کو کچھ پتہ نہیں ہوگا وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا اللہ کے نیک بندوں نے اللہ سے دعا مانگی رَبَّنَا حَبْلَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ آئِن وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا کل قیامت میں آئے تو پتہ چلا کہ متقین کے امام نہیں تھے ایک ملحد تھا ایک زندیق تھا ایک بے دین تھا ایک نبی کے بعد بھی نبوت مانتا تھا ایک فلان تھا ایک فلان تھی ایک فلان تھی یہ سب اور ان کے باپ آپ ہیں اللہ مجھے آپ کو سب کو بچائے اور سب کی حفاظت فرمائے ہم قیامت میں متقیوں ہی کے امام ہوں ہماری پوری فیملی ہمارا پورا خاندان کل قیامت میں اہل ایمان عاشقانِ مصطفیٰ کا خاندان ہو اور اللہ کا موحد بندوں کا خاندان ہو شریعت پہ عمل کریں کمی رہ جائے اللہ معاف کرے گا لیکن عقیدہ خراب ہو جائے اللہ کبھی نہیں معاف کرے گا اس لیے اپنے اپنے گھروں کو مکتب بناو اپنے اپنے گھروں میں تعلیم کا وقت مقرر کرو اور اپنے اپنے گھروں میں عقیدہ سے لے کے اخلاق اور سیرت تک حضور علیہ السلام کی دین کو پہنچاؤ تین چیزیں اپنے گھر کی تعلیم میں شامل کرو ایک قرآنِ مجید کا ترجمہ دوسرے حدیث رسول تمام ابواب زندگی پر محیط حدیث رسول تھوڑی 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 روز کر کے اس کو سناو اور تیسرے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سرمایہ ہے ایمان کی حفاظت کا اگر مسلمانوں کے گھروں میں ان تین چیزوں کی تعلیم نہیں ہو رہی ہوگی تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ ان گھروں میں پیدا ہونے پلنے بڑھنے والے جہنم میں جائیں گے یا جنت میں جائیں گے ہم نہیں کہہ سکتے وہ کدھر جائیں گے کس تحریک کے شکار ہو جائیں گے کس فرقے میں چلے جائیں گے ہم نہیں کہہ سکتے جب تک کہ وہ چیز جس کو نبی نے زمانت کہا ہے آپ اپنے پاس نہ لائیں اور جس کو دنیا کچھ بھی کہتے ہوں اس میں بہت فائدہ اس میں بہت فائدہ ٹھیک ہے ہوں گے فائدے انکار کیا ہے لیکن یہ ہے کہ جس کو نبی نے کہا ہے ایمان کی زمانت ہدایت کی زمانت اس کے علاوہ کوئی اور چیز کا وہ مقام نہیں ہو سکتا جو نبی کی دیوی زمانت کا ہو سکتا ہے اس لئے اس کو اس کو آگے کرو آگے کرو قرآن مجید پڑھنے سمجھنے کو اپنے لئے پسند کرو احادیث رسول کا مطالعہ اپنے لئے پسند کرو اپنے گھر میں مستند و موتبر کتابوں کی تعلیم کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت روز پڑھی جائے آپ کا تذکرہ بھی گمراہی سے بچانے کے لئے بہت اکسیر ہے اور بہت مددگار ثابت ہوتا ہے تذکرہ ہو گھراؤں کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کریں اور صحابہ کرام کی زندگی کے ذریعے امت پن سیکھڑو امت پن کسے کہتے ہیں آج ہر شخص نبی بننے کی کوشش میں ہے خدا بننے کی کوشش میں ہے امت پن اختیار کرو امت پن یہ ہے کہ ہم صحابہ جیسے بن جائیں متیع و فرما بردار صحابہ سے امت پن سیکھ لیں اور نبی سے زندگی کا پیغام لے لیں اور پھر کامیاب ہو جائیں اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے وآخر دعوانہ میں الحمدل